مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ یادگار واقعہ سیگمٹ یادگار واقعہ اس کے اندر ہم نے کل سنا تھا عقیدہ علم غیب کے متعلق اور آج سنیں گے انشاءاللہ عقیدہ حاضر ناظر کے متعلق کہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے حاضر ناظر کہتے کس کو ہیں اور آقا علیہ السلام حاضر ناظر ہیں کے نہیں ہیں تو یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آقا علیہ السلام حاضر بھی ہیں اور آقا علیہ السلام ناظر بھی ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے صحابہ کرام محدثین کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام حاضر ناظر ہیں سب سے پہلے حاضر کا معنی کیا ہے اور ناظر کا معنی کیا ہے حاضر کا معنی ہے سامنے ہونا موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا اور عالم میں حاضر و ناظر کا شرعی معنی یہ ہے کہ قوتِ قدسیہ والا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت عطا فرمائی ہے وہ سارے عالم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھتا ہو اور دور و نزدیک کے لوگوں کی آواز کو سنتا ہو اور کہنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس کو کوئی پکارے وہ اس کی آواز کو بھی سنے اور اس کی مدد جو اس نے مانگی ہے اس کی مدد کو بھی پورا کرے اس کی حاجت کو بھی پورا کرے اس کو حاضر ناظر کہا جاتا ہے بھلے وہ یہ جو طاقت ہے یہ اس جسم کے ساتھ ہو جو مثالی جسم ہے یا جو اس کا جسم قبر کے اندر ہے اس جسم کے ساتھ ہو یا یہ روحانی طاقت ہو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور آقا علیہ وسلم ناظر بھی ہیں امام طبرانی نے صحیح سنت کے ساتھ اس حدیث پاک کو نکل کیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کہنات کو میرے سامنے یوں کر دیا ہے میں ساری کہنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھتا ہوں اور آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے میں اس تمام کو دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھتا ہوں یہ آقا علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا علماء فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ آقا علیہ وسلم پوری کہنات کے لیے ناظر ہیں پوری کہنات کو دیکھ رہے ہیں اور آقا علیہ وسلم پوری کہنات کے لیے حاضر بھی ہیں وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے سامنے سے ساری دوریاں اٹھا دی ہیں آقا علیہ وسلم کے سامنے سے ساری دوریاں اٹھا دی گئی ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسے عرب ہے اسی طرح عجم ہے جیسے زمین قریب ہے ایسے آسمان قریب ہے جیسے فرش قریب ہے ایسے عرش قریب ہے ساری دوریوں کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھا دیا گیا آقا علیہ وسلم اپنی ساری امت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہوں یہ آقا علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہم نے سنی کہ آقا علیہ وس اسلام فرماتے ہیں ساری کائنات کو میرے سامنے کر دیا گیا اور امام مجاہد نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو یہ مقام مرتبہ آتا فرمایا ہے کہ ساری کائنات کو ان کے سامنے ایسے کر دیا ہے جیسے کوئی تھالی ہو جیسے کھانے کا برطن ہو علامہ حل بھی نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ ملک الموت کو اتنا علم دیا گیا اور ملک الموت سے پوچھا گیا کہ آپ ان دو مردوں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہیں جن کی موت کا وقت تو ایک ہے ل لیکن ان میں سے ایک بندہ مشرق کے انتہا میں ہے اور ایک مغرب کے انتہا میں ہے آپ ان دونوں کی روح کو کیسے قبض کر لیتے ہیں تو ملک الموت ارشاہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو میرے سامنے ایسے کر دیا ہے جیسے کھانے والے کے سامنے برطن ہوتا ہے وہ جہاں سے چاہے لکمہ اٹھا سکتا ہے میں بھی سیدھرہ جہاں سے چاہوں روح کو قبض کر سکتا ہوں علماء فرماتے ہیں جب ملک الموت کی یہ شان ہے تو آقا علی صدی اللہ علیہ وس صدی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حقیقت ہے علماء کرام نے بیان کیا وقت کا بات چھا تھا امام ربانی کے پاس آیا اور آگر کہنے لگا مجھے ایک سوال سمن میں نہیں آتا ایک بات سمن میں نہیں آتی وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ آقا علی صدی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہر قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ایک دن کے اندر کئی لوگ مرتے ہیں تو ہزاروں قبروں کے اندر آقا علیہ وسلم کی ذات تو ایک ہے تو ایک ذات ہزاروں قبروں میں کیسے جا سکتی ہے امام ربانی نے اس کا جواب زبان کے ذریعے نہ دیا بلکہ عمل کر کے بتایا امام ربانی فرماتے ہیں تم ایسا کرو دہلی والوں کو حکم دو کو وہ میری کھانے کی دعوت کریں اور اس کی شرط یہ ہے کہ ایک ہی دن میں کریں اور ایک ہی وقت پر کریں تو اس بادشاہ نے ایسا کیا سارے دہلی والوں کے احباب کو اس نے حکم دیا کہ تم امام ربانی کی دعوت کرو سب نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ان کی دعوت کی اور بادشاہ کہتا ہے میں نے بھی امام ربانی کی دعوت کی ام ہی وقت اسی دن میرے پاس کھانا کھایا اور انہیں اسٹے بھی میرے پاس کیا قیام بھی میرے پاس کیا جب دوسرا دن آیا میں نے ان سارے بندوں کو بلایا اور میں نے ان سے فردن فردن پوچھا بتاؤ کیا امام ربانی تمہارے ہاں آئے تھے تو سب نے کہا ہاں رات کا کھانا امام ربانی نے ہمارے پاس کھایا جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ حیران رہ گیا امام ربانی نے ارشاہ فرمایا کہ اے بادشاہ میں تو حضور کا ایک ادنا سے انمتی ہوں جب میں ایک وقت میں سارے گھروں میں جا کر کھانا کھا سکتا ہوں تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ساری قبروں کے اندر کیسے تشریف فرما نہیں ہو سکتے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قبر کے اندر جا سکتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث مبارک قبصی سے بھی ثابت ہے اور بزرگان دین کے اقوال سے آئمہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرمائے